اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل لائف پس و شہبیز اتنے مزدار سے موسم میں کیوں نہ بنائے ہم گھر میں زنگر باہر کا تو باہر بکھاتے رہتے ہیں ہم گھر میں بناتے ہیں مزدار سا اور ڈیلیشید زنگر اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوں گی چکن پیسز اور بگ پیسز لینے آپ چاہیں تو اس کو برس پیس کو بڑا سائز میں بھی رکھ سکتے ہیں چاہیں تو اس ٹریپس میں بھی کٹ سکتے ہیں اور اس کو اس طریقے سے ہیمر سے اچھی طریقے سے اس کو پوچھ لینا ہے تاکہ یہ تھوڑا چپٹا ہو جاؤں موٹا نہ رہے تاکہ یہ گلاوٹ میں سانی ہو اس کے بعد ہم اس میں لیں گے لیسن ادرک کا پیسٹ سراشا سوس لیں گے اور وینیگر لیں گے اس کے ساتھ نمک میں نے یوس نہیں کیا ہے کیونکہ نمک آلریڈی اس میں موجود تھا سوس میں تو آپ چاہیں تو ایکسٹر ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے ڈالنا ہے یوگرٹ یوگرٹ مکس وغیرہ کر کے اور اس میں چکن کو اچھی طریقے سے مارینیٹ کر کے رکھ دینا ہے ہاف این آر کے لیے اس کے بعد یہ ہم نے بنانا ہے سوس جس میں چیزی کا پیسٹ رائے گا مایونیز، مسترڈ پیسٹ، فلیک پیپر اور جو ہے باربیکیو سوس یہ ہم نے اپنے بند پر لگانے کے لیے تیار کر لیا ہے سوس در آفٹر ہم نے لینا ہے مکس انگریڈینٹس یہاں پہ ایک ڈرائی مکس پورٹل لیا ہے اور ایک میں نے لیا ہے یہاں پے child water جس میں میں نےائیس کی اپسٹالیں ہیں اور ساتھ میں لینے میں چکن جو مارینیٹ کیے تھی آپ کو اس طرقے سے لگانا ہے پہلے چکن کو ڈرائی مکس میں لگانا ہے آفٹر آپ نے اس پہ چھلڈ وwork پرuf میں ڈالنا ہے اس کے بعد اگین ڈرائی مکس لگانا ہے پھر آپ نے اس کو تلنا ہے اس کے بعد ہم نے لگانا ہے بند کو اچھی طریقے سے لوگ لینا ہے اور پھر اس پہ ساؤسیز ایڈ کرنے میں نے ٹرپل لیا لی تھی بن کی تو ایک پہ میں نے چپوٹلے ساؤس ہی use کیا تھا اور باقی پہ جو ساؤس میں نے بنایا تھا وہ use کیا تھا آپ نے بالکل اسی طریقے سے اس چیپس کو فالو کر کے مددار سا زنگر گھر میں تیار کر لینا ہے تاکہ آپ کے بچے بھی خوش ہوں اور بڑوں کو بھی تھوڑا کچھ نیا کھانے کو ملیں سیلٹ لیوز لکھ کے میں نے اس کو مددار سا اور خوش نمہ انداز میں اس کو تیار کر لیا ہے ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ